موسیقی علاج ہیں چک کے گزشتہ مہینے اس دواخانے میں بلیک فنگس کے تین سو مریض ذر علاج تھے اینٹی ہسپٹل میں بلیک فنگس کے مرضوں کی تعداد گھٹ کر ستت رہ گئی ہے شایقین چکن میں بوائلر کے بچائے دیسی چکن کے استعمال کے رجحان میں زافہ ہوتا چاہ رہا کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے چکن کے استعمال کا مشورہ دیے جانے کے بعد دونوں شہروں ہیدرباد کو سکندرباد میں دیسی مرخ کے استعمال میں زافہ ریکارڈ کیا جا رہا اور دیسی مرخ کی طلب میں ہونے والے اضافے کو دیکھتے ہوئے شہر کے نواہی وہ مضافاتی علاقوں میں دیسی مرخ کے فارم لگائی جانے لگے ہیں دیسی چکن جو کہ شہر ہیدرباد میں تین سو پچاس سے چار سو روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا اس چکن کی طلب میں ہونے والے اضافے کے سبب بیشتر تاجرین کی جانب سے بوائلر کے ساتھ ساتھ دیسی چکن کی فروخت کو بھی اقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی بوائلر جو کہ 130 سے 140 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے اس چکن کی مانگ تخارب کی حد تک ہونے لگی ہے جبکہ گھرلو استعمال میں دیسی چکن کا استعمال تیزی سے فروخت پانے لگا ہے مرخ کے تاجرین نے بتایا کہ شہر ہیدرباد میں دیسی چکن کا استعمال کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اس کی قیمات اور پکوان میں ہونے والی تاخیر کے سبب بڑی تعداد میں شہریوں کی جانب سے بوائلر کو ترچی دی جاتی تھی لیکن کورونا وائرس کی وبا کے بعد خوت مدافعت میں اضافی کے لیے شہریوں میں دیسی چکن کا استعمال کا رچھان بننے لگا دیسی مرخیوں کے حصول کے لیے تاجرین کی جانب سے نا صرف شہر کے اعتراف کے فارم سے دیسی مرخ حاصل کیا جا رہا اور اسے ریاست آنترپردیش کے موضوعات سے بھی دیسی مرخ شہر لائے جانے لگے ہیں تلنگانہ کے موضوعات جہاں دیسی مرخ کی پرورش کی جاتی ہے ان علاقوں سے بھی دیسی مرخ کی خریدی کی جا رہی ہے اور شہر میں فروغ کی جانے لگی ہے تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر وورکن کانسل تی جیون رڈی کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں کانگریس ذرائق کے مطابق جیون رڈی کو گزشتہ دو دن سے بخار تھا انہوں نے کورونا ٹیسٹ کروایا جس میں ان کی ریپورٹ مصبتائی ہے جس پر وہ گھر میں ہی الگ تھلگ ہو گئے ہیں ریاست تلنگانہ میں کورونا وائرس کی دوسری لہر ختم ہو چکی ہے اور تلنگانہ تیسری لہر کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہے بیریکٹر محکمہ سہیت ڈاکٹر جیز نواز رو نے دعویٰ کیا کہ ریاست میں دوسری لہر ختم ہو چکی ہے اور طبی سہولتوں میں کوئی کمی نہیں ہے انہوں نے زلے کریم نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کہا کہ ریاست تلنگانہ میں حکومت کی جانب سے تیسری لہر کی صورت میں طبی سہولتوں کی فراہمی کے اخدامات مکمل کیے جا چکے ہیں اور ٹی کا اندازی کی رفتار بھی ریاست میں کافی بہتر ہے ڈاکٹر سر اور نواز رو نے کہا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں اب تک ایک کروڑ پچیس لاکھ کرونا وائرس کے ٹی کے دیے جا چکے ہیں جن میں مکمل طور پر ٹی کا حاصل کرنے والے اور پہلے غراغ حاصل کرنے والے دونوں شامل ہیں انہوں نے بتایا کہ ریاست تلنگانہ میں آکسیجن بستروں اور ریونٹی لیٹرز کی کوئی خلط نہیں اور نہ ہی آکسیجن کی خلط ریکارڈ کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس طرح کے حالات تیسری لہر کے دوران نہیں ہوں گی کیونکہ ماہرین کے ساتھ مشاورت کے بعد محکم سہت نے حکومت کی ہدایات کے مطابق ریاست میں طبی سہولتوں میں اضافہ کرنے کے علاوہ چوخصی اختیار کر رکھی ہے ڈاکٹر جیس موس رو نے کہا ہے کہ ماسک کے لزوم اور سماجی فاصلے کے علاوہ ٹی کا اندازے کے ذریعے ہی کرونا وائرس پر خابو پایا جا سکتا ہے اندرپردیش ہائی کوٹ نے حکومت کی جانب سے جاری کردہ جیو نمبر دو کو کالا دم کر دیا ہائی کوٹ نے حکومت کے روئے پر ناراض کی جتائی پنچائت سرپنچوں اور سیکرٹری کے اختیارات ویلیج روینیو آفیسرز کو اولاٹ کرتی ہوئی حکومت نے جیو نمبر دو جاری گیا تھا جیو کی اجرائی کو چیلنج کرتے ہوئے گنٹور زلے سے تعلق رکھنے والے سرپنچ کرشنا موہن نے درخواست دائر کی درخواست گزار کے وکیل نے عدالت سے کہا ہے کہ سرپنچوں کو اور پنچائت سے سیکرٹری کے اختیارات اور اداروں کو منتقل کرنے کا حکومت کو کوئی حق نہیں ہے حکومت کا یہ فیصلہ پنچائت راج ایٹ کے خلاف ہے عدالت نے درخواست گزار کے استدلال کو خبول کرتے ہوئے کہا کہ سرپنچ اور سیکرٹری کے تحت چلنے والے اداروں کو وی آر اوز کے تحت منتقل نہیں کیا جا سکتا ہائی کوٹ نے جیو نمبر دو کو کالا دم خرار دیتی ہوئی سرپنچ اور سیکرٹری کے اختیارات کو بہار رکھا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے